اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈکیشن ہیپنیس ڈیٹیوب چینلن فائنلی دا فائنل میری لسٹ روم دی سی ایم ایس لاہور سی ایم ایس بہاولپور اینڈ سی ایم ایس ملتان یہ ساری لسٹیں آپ کو ملیں گے اس سنگل ویڈیو کے اندرے ویڈیو کو اپنے آخر تک دیکھنا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سی ایم ایس لاہور کی سی ایم ایس لاہور کی پرویجنل جو میری لسٹ ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے اور میں آپ کو وہ لسٹ دکھاؤں گا اور یہ لسٹ دے کے آپ کو ذرا شاکنگ لگے گا کہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کی جو پرویجنل لسٹ ہے سی ایم ایس لاہور کی اس کا ایگریگیٹ بلو سیونٹی بلکہ سیونٹو سیونٹی تھری تک جا پہنچا ہے لیکن یہ کیسے وہ دیکھنے آپ اس ویڈیو میں دیکھئے سب سے پہلے سی ایم ایس لاہور کا جو میری لسٹ ہے وہ سٹارٹ ہو رہی تھی یہ آٹھ فی پرویجنل لسٹ ہے جو سیونٹی ایٹ پوائنٹ وان تھری سمتنگ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اب یہ بوٹم کہاں تک جاری ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن بات کوئی یوں ہے کہ یہ بات کافی زیادہ شوکنگ ہے اور حیران کندہ ہے کہ اتنے سارے سٹیوڈنٹس آخر جا کہا رہے ہیں جو ابھی تک فی جمع نہیں کروا رہے ہیں ایون کے نامس یا سی ایم ایس جیسے انسٹیوٹس میں اب سی ایم ایس کے جو پچھلے سالہ میں جو ایگری گیٹ ہوتا تھا ہمیشہ وہ سیونٹی ایٹ یا سیونٹی نائن کیا بلکہ ایٹی نائن پہ جا کے انڈ ہو جاتا تھا لیکن اب سیونٹی سیونٹی ٹو تک جا پہنچا ہے تو آپ بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سیونٹی فائف تک ایگری گیٹ جا پہنچا ہے یہ کل کی میری لسٹ ہے جو سی ایم ایس لاہور نے اناؤنس کی تھی اس کے علاوہ اگر میں آپ کو اس کا ایک اور سسٹم دکھاتا ہوں اسی سی ایم ایس لاہور کا تو یہ ہے بسیکلی آپ کی ایٹھ پرویجنل میری لسٹ جو کہ کل اناؤنس ہوئی تھی سیونٹی تو فربری کو اور یہ ایم بی بی ایس کی لسٹ ہے تو اس کا ایگری گیٹ ہے ایٹی ٹو یعنی کہ اس ٹائم کرنٹلی سی ایم ایس میں ایم بی بی ایس کا جو ایگری گیٹ ہے وہ آلموش ایٹی ٹو تھک ہے اور بی ڈی ایس کا اس سے کم ہے وہ سیونٹی میں جا پہنچا ہے تو اگر آپ کی ایگری گیٹ سیونٹی ہے ایٹی ہے اور آپ کا ڈریم ہے کہ اچھے میڈیکل کالی سے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی گھر بیٹے سی ایم ایس لاہور میں آپ لوگ داخل حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوڈنٹس اب آپ لوگ کے کچھ اور ایم پورٹن انانسمنٹ دکھانی ہے وہ سی ایم ایس لاہور کی پروینجل لسہ جو آپ لوگ نے دیکھ لی اب بہت سارے کینڈیڈیٹس کا ایک ڈریم ہے سی ایم ایس بہاولپور کیونکہ بہاولپور ایک بہت فیمس اور ایک اچھا سٹی ہے پنجاب کا سیمس اس کے بالکل ساتھی ہے تو سی ایم ایس بہاولپور کی اگر ہم لسٹ کی بات کریں تو سی ایم ایس بہاولپور کا جب میرٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے وہ کم ہے بنسبت پچھلے سالوں کے پچھلے سالوں میں اس کا ایگرگیٹ ایٹی سکس ایٹی سیون تک جاتا تھا لیکن اب اس کا ایگرگیٹ انتہائی کام ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ محمد ایس سب سے ٹاپ ہے ان کا ایگرگیٹ ہے ایٹی فائی پائنٹ زیرو سی اب یہ دوسری لسٹ ہے جس کا ایگرگیٹ ایٹی فائیف تک جا پہنچا یعنی کہ دوسری لسٹ میں ہی ایٹی فائیف ایگرگیٹ ہے اور پچھلے سالوں میں دس یا بارہ لسٹوں کے بعد جا کے ایٹی فائیف تک ایگرگیٹ ہوتا تھا اب ایٹی فائیف سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایم ای بی ایس بی ڈی ایس کے جو ایگرگیٹ ہے وہ سیونٹی ایٹ یا سیونٹی سیون تک جا سکتے ہیں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لسٹ آپ کے سامنے سی ایم ایج بہاولپور کی اس میں عیشہ رشید ہے اس کے علاوہ آپ کے فاطمہ احسان ہے ازکا عبدالروف ایٹی فائیف سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ پہلی میریڈ لسٹ کے بعد دوسری لسٹ لگی ہے ایٹی فائیف سے سٹارٹ ہو کے میریڈ اب فائنلی کہاں تک جا کے گرا ہے ابھی آپ کا میں وہ بھی دکھاتا ہوں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا سی ایم ایج بہاولپور میں ہو سکتے ہیں یا نہیں اب بہت ساری کینڈیڈیٹس ہم سے یہ ایک ویسٹن کر رہے تھے کہ سر سی ایم ایج بہاولپور میں سکولیشپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں سکولیشپ بسیکلی آپ کسی بھی کالیج میں اگر ایڈمیشن لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کالیج میں داخلہ لینا ہے داخلے کے بعد آپ نے اس کی ایڈمنیسٹریشن سے ملنا ہے ان سے پوچھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کون کون سا سکولیشپ موجود ہے جب وہ کوئی بھی سکولیشپ ہوتا ہے تو آپ سیمپلی ڈاکومنٹس بغیرہ وہاں پہ جمع کروا کے وہ فری سٹیڈی اور سارا جو سٹیپنٹ ہے وہ آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بسیکلی سی ایم ایج بہاولپور کی لیسٹ ہے پہلے میری لیسٹ کے اندر ہی تقریباً آلموس پانچ سو یا چھ سو بچوں کو ایکیملیٹ کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری لیسٹ ہے اور دوسری لیسٹ میں مور دن فائیو ہنڈرڈ سٹیڈنٹس ہیں ایٹی فائیو سے ایگریگیٹ سٹارٹ ہوا تھا اور ایٹی کو جا کے ٹچ کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو میں ایک اور ایمپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں سیم ایج بہاولپور کی اس کی فیس کے مطالق تو اس کی فیس آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں تھوڑی دیر آگے جا کے دکھاتا ہوں سیم ایج بہاولپور کی جو فیس ہے وہ کافی لیکس میں ہے کافی زیادہ فیس ہے تو اس سکولرشپ بھی آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اس سکولرشپ کا جو طریقہ کہا رہا ہے ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا لیکن آپ کو سکولرشپ کے مطالق تھوڑی سی مسجد انفرمیشن دوبارہ بتا دیتا ہوں تو وہ انفرمیشن یہ کچھ یوں ہے کہ جو سیم ایج بہاولپور ہے یہاں پہ مسجد قسم کے سکولرشپ موجود ہوتا ہے تو آپ لوگ وہ سکولرشپ بغیرہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اب وہ سکولرشپ حاصل کرنے کے لئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے ایڈمیشن کے لئے فیس جمع کروانی ہے اور آپ کی فیس کتنی ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایڈمیشن فیس ہوگی آپ کے ففٹی تھاؤزن جو کہ آپ کو واپس نہیں ہوگی کسی صورت میں بھی اور آپ کی ٹویشن فیس ہے نو لاکھ پچاس ہزار یعنی کہ دوٹل آپ کی فیس دس لاکھ بن جاتی ہے اس کے لئے پہ ہوسٹل چارجس ہوں کہ آپ کی دو لاکھ پچاس ہزار تو یہ کافی زیادہ فیس ہے اب آپ کو بتاتا ہوں ایک ایمپورٹنڈ اور ایک اچھی خبر اب بہت سارے کینڈیڈیٹس اس طرح کے سٹوڈنس بھی ہوتے ہیں جو ہر سال ایڈمیشن نہیں حاصل کر پاتے ہیں آپ لوگ دپیڈ کر رہے ہیں یا اپنوں کا ایڈمیشن نہیں ہوا یا فیس کے وجہ سے فیس دس لاکھ نہیں کر سکتے تو نو ڈاؤٹ کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگ گھر بیٹھے نمس پی ایم سی کی تیاری کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگیں نمس پی ایم سی بکلٹ کو آرڈر کرنا ہے ان بکس کے اندر آپ کو ملتے ہیں پانچ ہزار وہ ایتھنٹک ایم سی کیوز جو نمس پی ایم سی 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 لیبس رکمینڈڈ ہے اور آپ لوگ ان بکس سے تیاری کر کے یقینا نمس اور پی ایم سی تیش کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ان بکس کے اندر آپ کو ملتے ہیں ابڈیکٹڈ پاس پیپر اور پانچ ہزار سے زیادہ پریکٹس ایم سی کیوز جن میں آپ ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ آنسرز اور ان کی ایکسپلینیشن موجود ہوتی ہے سیم ٹائم سیم ڈیلیوری نیچے دیئے نمبر پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر میں ہمارے پاس ہے نمس پی ایم سی آنلین ٹویشن کلاسز ان آنلین کورسز کے اندر آپ کو پورا سلیبس کاموریج کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیسٹ سیشنز آپ کے قویزز اور آپ کے ایسائنمنٹس ہوتے ہیں اگر آپ ہمارے اسی آنلین کورس کے سٹیٹیسز کو چیک کرو تو 2020 میں ہم نے جتنی بھی کینڈیڈیٹس کو تیاری کروائی تھی ان سب کے نمبر 180 پلس آئے تھے ٹھیک ہے اچھی طرح اگر آپ لوگ بھی 180 پلس نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی گھر بیٹھے اس آنلین کورس کے اندر اپنی ریجٹریشن کروائیے اور اس آنلین کورس سے تیاری کر کے آپ لوگ 2021 کے ٹیچ کے لیے یقینا نمس میں بھی اور پی ایم سی میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس آنلین کورس کے اندر ایک افورڈیبل فی سٹیکچر ہوتی ہے جو انتہائی قیم فی سٹیکچر ہوتا ہے جس سے آپ کو نمس اور پی ایم سی دونوں کی تیاری کروائی جاتے ہیں کسی کسی دلو کی ایم سی دنیا یا اگر آپ کا کوئی ریج ہوتا ہے تو آپ لائیو لیکچرز کے دوران کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے مائن میں کسی کسی کا کوئی کورسٹن ہے آنلین کورس سے یا بکس سے متعلق کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ لوگ رابطہ کریں جہاں آپ کو ہمارے نمس بی ایم سی اکیڈمی کی جو ٹیم ہے وہ آپ کو فسیلیٹیٹ کرے گی آپ کے ہر کوسٹن کا آپ کو آنسر دے گی اور آپ کی گائیڈنس بھی کرے گی اس کے علاوہ آپ جب سب جانتے ہیں کہ آگا خان میڈیکل یونیورسٹی جو انسی ہے جہاں آپ ایم بی بی ایس کروایا جاتا ہے کراچی کے سب سے فیمل یونیورسٹی پورے پاکستان سے بچے وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں ان کی ٹیسٹ کے ڈیٹھ بھی اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے اور آگا خان کا جو ٹیسٹ ہے وہ اب 29 اگست کو کندرائی کروایا جائے گا تو ابھی ان بکس کو آرڈر کرنے کے لیے مغوانے کے لیے آپ نے رابطہ کرنے ہیں اس آگا خان کے بکلٹ کے اندر آپ کو ملتے ہیں اپڈیٹیٹ آٹھ سال کے پاسپیپر اور پانچ ازار سے زیادہ پیکٹس ایم سیکر ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ آگا خان کے پاسپیپر آؤٹسورچ نہیں ہوتے تو ہماری اس بک کے اندر آپ کو انشاءاللہ اتھینٹک پاس پیپر ملیں گے اور آپ پڑھ کے یقین کامیابی بھی حاصل کر سکتے ابھی اگر آپ آگا خان کی بک حاصل کرنی ہے نامز پی ایم سی آن لین کلاسیز آپ نے جوائن کرنی ہے یا آپ نے نامز پی ایم سی بک کو آرڈر کرنی ہے تو سارے ڈیٹیلز تفصیلات بک سٹویشن ان سب کی چیزوں کے لیے آپ نے رابطہ کرنی ہے اپنا خیار رکھیں گے انشاءاللہ ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ